بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین فارسی عدب کی ایک بڑی ہی مشہور کہاوت ہے کہ کنت ہم جنس بہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر و باز با باز یعنی انسان اپنے ہم نشینوں کے ساتھ ہی رہنا زیادہ پسند کرتا ہے جیسا کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے اسی حقائط سے ملتی جلتی ایک داستان اپنی کتاب بلستان میں رقم فرمائی ہے چنانچہ آپ ایک توتے اور کوئے کی کہاوت پیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک توتے کو اور کوئے کو ایک ساتھ ایک پنجرے میں بند کر دیا توتہ سخت گبرا گیا اور وہ نفرت سے بار بار گہتا کہ الہی یہ کیسی کالی کلٹی اور بدی شکل اور بونڈی صورت اور سرابہ نفرت مورت ہے یہ تو توتے کا حال تھا مگر عجیب بات ہے کہ کوہ بھی توتے کی ہم نشینے سے سخت تانگ آیا ہوا تھا لاحول پڑتا اور زمانے کی گزش پر حسرت و افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہہ رہا تھا خدایہ مجھ سے ایسا کیا گناہ ہوا ہے جس کے بدلے میں ایسے نابکار بے وکوف اور بےہودہ اور ناجنس کی صحبت میں قید کر دیا گیا ہوں میرے مناسب حال تو یہ تھا کہ کسی چمن کی دیوار یا محل کی مڈیر پر اپنے ہم جنسوں کے ساتھ سیر کرتا پھرتا یہ حقائد بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر دانا کو نادان سے نفرت ہے اسی طرح نادان کو بھی داناؤں سے فحشت ہوا کرتی ہے اس لئے پنجابی میں یہ وزرب المثل مشہور ہے کہ یارانال بہاران یعنی دوستوں کی صحبت میں ہی مزے ہیں اور دوستوں کی صحبت سے ہی برکتیں ہوا کرتی ہیں موسیقی